دوستو اگر آپ بھی براد کوہلی کو بہترین بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راشد خان نے فیرائی تیرنگا تو افغانستان کے طالبان شاسن میں موجود ڈیفنس منسٹر محمد یاکوب مجاہد ندی پاکستان کو دھمکی اور بھارت کو لے کر دے دیا دل جیت لینے والا پیان جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم کو افغانستان کا خلاف میچ میں جیت ملی تھی جس کے بعد راشد خان نے تیرنگا فیرائیا ایسے میں راشد خان کے تیرنگا فیرانے پر افغانستان کے دیفنس منسٹر محمد یاکوب مجاہد نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے افغانستان اور بھارت کو بھائی بھائی بتاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا تو آخر کار راشد خان کی تیرنگا پیلانے کے بعد افغانستان کے دیفنس منسٹر محمد یاکوب مجاہد نے کیا بیان جاری کیا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرما اور وراد کولی میں کون ہے بہترین کھلاری اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے افغانستان نے پاکستان کو رہایا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کو ایک نہیں دو جھٹکے لگے دراصل پاکستان کی ٹیم کو اس میچ میں آٹھ وکٹ سہار کا سامنا کرنا پڑا تو راشد خان نے میدان میں بیواد پیدا کر دیا جس سے پاکستان کی ٹیم کو چاروں طرف سے بیزت ہونا پڑا ہے دراصل راشد خان نے جیت کے بعد پاکستان کو ٹرول کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ بھارت کے جنڈہ لہر آیا میدان پر جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا اس ورہاں راشد خان کی تعریب کرتے ہوئے افغانستان کے تالیبان شاسن میں موجود دیفنس منشٹر محمد یاکوب مجاہیت نے راشد خان اور بھارت کو لے کر دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں افغانستان کے تالیبان شاسن میں موجود ڈیفنس منشٹر محمد یاکوب مجاہد نے بیان جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کی جیت کے بعد راشد کھان نے بھارت کے جنڈہ فیر آیا جس سے میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ افغانستان کی ٹیم کی جیت کے بعد افغانستان کے خلاڑی کافی زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو پہلی بار ہرائے ہے ایسے من کا جشن منانا لاجمی تھا اور اس دوران راشد کھان نے ترنگا جھنڈہ لہرا کر سبی کا دل جیت لیا ہے انہوں نے بتایا کہ آج کی یوگ میں بھارت سے دشمنی لینا کافی زیادہ غلط ہے حالکہ بھارتی سرزمین سے ہماری افغانستان کی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ہوا اور اسی کے چلتے افغانستان کے خلاڑی بھارت کا سممان کرتے ہیں افغانستان کے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھارتی کرکٹ نے انہیں کیا کچھ دیا ہے صرف بھارتی کرکٹ ہی نہیں بلکہ بھارت کی زمین سے ہماری افغانستان کی دھرتی کو کافی زیادہ فائدہ ملا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا راشد کھان کو معلوم ہے کہ آج میں اس دنیا میں اپنا پرچم لے رہا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے انہیں بکوبے طریقے سے پتا ہے کہ راشد کھان نے افغانستان کو آج دنیا میں اتنی عزت دلائی ہے تو اس کے پیچھے بھارت ذمہ دار ہے کیونکہ بھارت میں ان سبھی کھلاریوں کو اپنے میدان پر کھلائے ہیں اور اتنا بڑا کھلاری بنا دیا جس کی تعریف ہونی چاہیے میں جانتا ہوں کہ آج کی ستی میں بھارت سب سے بہتر دیش ہے اور وہاں کی جنتہ کا بھی پیار پوری دنیا کے لیے اپنے دیش کے برابر ہے ایسے میں راشد کھان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بلکل سائی کیا اس کے علاوہ انہوں نے انتھ میں بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کو ابھی تک صرف بھارت سے دکت تھی لیکن اب ان کو افغانستان کی ٹیم سے بھی دکت ہونے لگی ہے پاکستان کی ٹیم کو میں ایک بات اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارت اور افغانستان میں کوئی بھی دشمانی نہیں ہے اور دونوں دیش ایک طرح سے بھائی بھائی کے سمان رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کی ٹیم آگے بھی اسی طریقے سے بھارت کو سپورٹ کرے گی یا نہیں اپنے راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندر خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنیوار